نمشکار آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ڈا وائرل گرو کے اندر اور آج ہم جس کہانی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ کہانی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے آپ سبی لوگوں کو یاد ہوگا ابنندن جی کے بارے میں جو ہمارے ائر فورس کے پائلٹ ہیں اور ہمارے بھارت دیش کی شاد ہے جن کا پلین کریش پاکستان کے ایک علاقے میں جا کر ہوا اور اس کے بعد کا سارا سیناریو آپ کو معلوم ہے اس کے بعد کی کہانی بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آج جو میں بتانے آیا ہوں وہ کہانی ایکچولی اس چیز کی ہے کہ ایک فون کال اور ایک سیکرٹ لیٹر جس کی وجہ سے بھارت پاکستان سے ابنندن کو واپس لام سکا کون کون تھا اس فون کال کے پیچھے اور کیا کہانی تھی اس سیکرٹ لیٹر کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں اس داستان کو سب سے پہلے میں اس سمیہ کے رو چیف کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا آنیل دیش منہ ان کا نام ہوا کرتا تھا جیسے ہی ابنندن کا پلین کریش ہوا پاکستان میں اور پاکستان نے ان کا ایک ویڈیو ریلیس کیا جس کے اندر وہ لہو لہان دکھائی دے رہے تھے اسی سمیہ آنیل دیش منہ نے اپنے وہاں کے کاؤنٹر پارٹ پاکستان کے جو کاؤنٹر پارٹ تھے آنیل دیش منہ جو تھے وہ رو کے چیف ہوا کرتے تھے اور وہ ان نے پاکستان کی جو لیفٹیننٹ جنرل جو تھے ان کو فون لگائے ان لیفٹیننٹ جنرل کا نام تھا جنرل شید منیر احمد شاہ ان کو فون کر کر آنیل جی نے یہ کہا کہ آپ کو ہمارا پائلٹ واپس دینا ہوگا نہیں تو آپ اس کا کھامیازہ بکتنے کے لیے تیار رہنا یہی نہیں اس کے آگے کہانی بڑھتی ہے اور بات کرتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہوا اس کے آگے کی کہانی میں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آخر اس فون کال سے تھوڑا پہلے کیا ہوا ہم نے بات کری کہ ابینندن کی ایک تصویر وائرل گیا جس میں وہ لگلوان تھے اور ان کے آس پاس کھڑے جو لوگ تھے وہ ہس رہے تھے یہ تصویر پردھان منتری موڈی کو دکھائی گئی اور پردھان منتری موڈی نے یہ صاف انسٹرکشن دیئے کہ آپ جائیں انیل جی کو بولا کہ آپ جائیں اور پاکستان کو یہ صاف میسج دیں کہ ہم نے یہ ہتیاروں کا جہیرہ جو ہے وہ دیوالی بنا نکلے نہیں جب انیل جی نے پاکستان فون ملائے تو پاکستان کا جو ان کا کاؤنٹر پارٹ تھا وہ بھی پہلی بار اس بات کو سن کر آسچرے چکت ہو گیا کہ کس طریقے سے کس اگریسیو نے اس کے ساتھ انڈیا کا رو چیف پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرل کے ساتھ بات کر رہا تھا اتیاس میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ بھارت کا ایک افسر پاکستان کے ایک افسر کے ساتھ اس اگریسیو نے اس کے ساتھ بات کر رہا تھا اور انہیں نے ساپ کر دیا کہ اگر ابنندن کو ایک بھی چوٹ آئی تو اس کے ریپوکیشن میں جو چیزیں ہوں گی اس کے لیے اسلامہ باز ذمہ دار ہوگا نہ کی بھارت اور بھارت کے دوارہ دیئے گئے اس میسیج کو اور مضبوطی سے دکھانے کے لیے دلی سے راجستان کے اندر آرڈر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو موبائل پرتوی بیریسٹک میسائلز ہے ان کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے ان میسائلز کو جب ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو الارم بجھن لگتے ہیں اور وہ الارم پاکستان اور بھارت کے بیچ ہی نہیں بجھ رہے تھے یہاں تک کی واشنٹن تک سنائی دے رہے تھے اور اس کے بعد جو ہوا اور جب یہ بات واشنٹن تک تک پہنچی اور یہ ایک گلوبل مدہ بن گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ چٹھی جس کا انتظار تھا بھارت کو بھائی پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرل نے انڈیا کے کاؤنٹر پارٹ کو ایک سیکرٹ چٹھی لکھ کر یہ انفارم کیا کہ ہم ابھی نندن کو واپس بھیج رہے ہیں اس کے بعد نرندر مودی جی نے یہ انانسمنٹ کیا کہ ابھی نندن واپس آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ سبھی نے دیکھا ہزاروں سینکوں اور کروڑوں درشکوں کے پیچ ہمارا ابھی نندن واپس آیا حالانکہ پاکستان نے یہ کوشش کری کہ وہ یہ دکھا سکے گی ایک پیسفل جیسچر تھا ان کی طرف سے بلکہ شاید یہ پیسفل جیسچر نہ ہو کر ڈر بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھی کہانی بیکسٹیج کی کہ کس طریقے سے ابھی نندن کے واپس آنے میں ایک فون کال اور ایک چٹھی نے امپورٹنٹ فیکٹر پلے گیا دھنے بات